اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آپ کیسے ہیں سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے سب اچھا ہی چل رہا ہوگا تو میرے دوستو سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سسپرائب کریں ٹیک چینل جو کہ ہم نے ریسنٹلی ابھی بنایا ہے آپ اس کو سسپرائب کریں آپ جب چینل پہ جائیں گے تو اس کے نیچے ایک ریڈ بٹن کا نشان ہوگا جس سے آپ بہت سانی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب کیا ہے کہ نہیں کیا تو میرے دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں سو میں سے 97% لوگ انجان ہیں اثر میں موبائل فون ایک سمارٹ موبائل فون رکھنا ہی بڑی بات نہیں ہے جب ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے فنکشن کیا ہیں اور یہ ہمارے لئے کتنے نقصان دے ہو سکتا ہے تو میرے دوستو تب تک ہمیں اس موبائل فون کو استعمال کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے میرے دوستو اگر ہم اپنی تصویریں اپنے کانٹینٹس اپنے رشتہ داروں کی تصویریں اپنی فیملی کی تصویریں اپنے دوستو کی تصویریں ایچ اینڈ ایوری تنگ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ہم اپنے موبائل میں رکھتے ہیں اور اب اگر اگر وہ ہمارے موبائل سے نکل کر کسی ویب سائٹ کی ڈیٹر بیس میں جا کے سٹور ہو جائے تو میرے دوستو کوئی بھی کسی ٹائم بھی آپ کی فیملی کی پکچرز وغیرہ نکال سکتا ہے آپ کے موبائل کو اکسس کر سکتا ہے تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بہت ضروری ہے مقصد اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اصل میں انڈروائیڈ موبائل یوز کرنے والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور ان کو کون کون سی مشکلیں پیش آتی ہیں تو میں آپ کو آپ میری سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ میری سکرین کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ورس ایپ اور یہ بہت ساری اپلیکیشن میں نے کیوں یہ تو میرے دوستو اگر میں ان اپلیکیشنوں کو کیا ہوا ہے میں نے تو میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں نے ان کا استعمال کے اس طریقے سے کرنا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں اسی لیے آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر انڈروائیڈ موبائل یوزر خطرے میں ہیں تو وہ کیوں ہیں چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے سیٹنگ کا ٹیپ کھولا سیٹنگ کے ٹیپ میں جا کے میں نے اپلیکیشن کو کھولا تو میرے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو انٹرنیٹ کی سب سے فیمس اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ہر موبائل یوزر استعمال کرتا ہے اور ہر موبائل یوزر کے موبائل کے اندر وہ سیو ہوتی ہے جو بھی آپ نیا موبائل لیں گے اس کے اندر فیس بک تو آپ کو لازمی لازمی نظر آئے گی اگر میں گلت کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیس بک کے بارے میں یہ فیس بک کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک یہ رہی فیس بک تو میرے دوستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیس بک ہمارے پاس ہے ہم نے میں نے اس کا پرٹک کیا ہے یہ میں نے مارک کیا ہے فیس بک کو میرے دوستو یہ ایک انٹرنیٹ کی سب سے بڑی اپلیکیشن ہے جس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جب اوپن کریں گے اوپن کر کے آپ یہ دیکھیں اس میں کافی سارے اپشنز موجود ہیں بہت سارے اپشنز میں موجود ہیں آپ نے کسی چیز کو اور کو چھیڑنا ہے یا نہیں چھیڑنا وہ تو آپ کے اوپر ہے لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو یاد رکھیں ہم جائیں گے پرمیشن کے اوپر ہم نے کہا جانا ہے پرمیشن کے اوپر جب ہم پرمیشن کے اوپر جائیں گے میں اس کو پرمیشن کو اوپن کروں گا میں نے اس کو اوپن کیا تو آپ یہ دیکھیں یہ فیس بک آپ کو بتا رہا ہے کہ اپلیکیشن پرمیشن کیا چیز ہے فیس بک اور آپ کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کے موبائل میں سے کیا کیا سرچ کر سکتا ہوں اور کیا کیا اپنے پاس سٹور کر سکتا ہوں نمبر ایک کلنڈر کلنڈر کی تو ہم سب کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کلنڈر بہت ایک عام سی چیز ہے فیس بک اسے اکسیس کر بھی لے تو کوئی ایشو نہیں ہے دوسرے نمبر پہ کیمرہ دیکھیں اگر میں اس کو اون کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ سکرین اوولے ڈیٹیکٹی تو چینز پرمیشن سیٹنگ فرسٹ آئی اپلیکیشن سوری میں نے اپنی سکرین اوولے اپلیکیشن کو میں نے اون کیا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو اس کو انیبل سیبل نہیں کر کے دکھا سکتا میں آپ کو جس بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس کو اون کریں گے پرمیشن کو تو فیس بک کبھی بھی آپ کے کیمرے کو ایکسیس کر سکتا ہے اگر آپ کونٹیکٹس کو آپ اوپن کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے تو آپ کے کونٹینٹس میں نے جس لوکیشن کو انیبل کیا ہوا ہے تاکہ فیس بک اپلیکیشن میرے موبائل میں سے کوئی چیز بھی ڈانلوڈ نہ کر سکے نہ کوئی چیز ایکسیس کر سکے جب تک میں اسے پرمیشن نہیں دوں گا یہ میرے موبائل میں سے کچھ بھی سٹور بھی نہیں کر سکے گا کچھ بھی ڈانلوڈ بھی نہیں کر سکے گا اس ایپ کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو یہ آپ کا کلینڈر آپ کا کیمرہ آپ کا آپ کے کونٹینٹس آپ کے لوکیشن آپ کا مائکرو فون آپ کا فون آپ کا آپ کا فون نمبر آپ کی سٹوریج میں جو ڈیٹا پڑا ہے وہ آپ کی ایمیجز آپ کی فیملی کی ایمیجز آپ کے دوستوں کی ایمیجز آپ کے ایس ایمیس سب چیزیں یہ اپنے پاس سٹور کر سکتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا فیس بک کے بارے میں اب میں بات کرتا ہوں ایک اور بڑی میگا اپلیکیشن کے بارے میں جو کہ آج کل انٹرنیٹ پہ بہت فیمس ہے اور ہر کسی کا استعمال ہے ہر کسی کے استعمال میں ہے وہ ہے ورس ایپ اب دیکھیں ورس ایپ میں یوز کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ ورس ایپ میں نے کھولا ورس ایپ میرے کیمرے کو ایکسیس کر سکتا ہے ٹھیک ہے کر سکتا ہے میں اپنی مرجی سے اپنا کیمرہ آن کروں گا تو میں یہ میرے کیمرے کو ایکسیس کر سکتا ہے اس میں کوئی ایسو نہیں ہے ورس ایپ میں ایک ورس ایپ میں خود ذاتی ایک پرائیویٹ طور پر یوز کرتا ہوں اس لیے میں نے اس کی لوکیشن ساری کو اس کی پرمیشن کو میں نے انیبل کیا ہوا ہے کیونکہ یہ میرے استعمال میں اگر میں کوئی چیز انٹرنیٹ پر پبلش بھی کرتا ہوں تو ورس ایپ اس کو پبلش نہیں کرے گا کیونکہ میں نے ایسی سیکیورٹی اپنی ایپ میں رکھی ہوئی ہے کہ اگر میں اگر میں یا میرا کوئی بچا یا میرا کوئی دوست اچانک جس کو انٹرنیٹ یوز کرنا نہیں آتا وہ اچانک کسی بھی چیز کو اپلوڈ کر دے گا ورس ایپ پہ تو ورس ایپ شیئر پبلیسٹی میں نہیں ہوگا پبلک نہیں ہوگا پرائیوٹ شیئر ہوگا اس وقت میں نے اس کو انیبل کیا ہوگا تو میرے دوستو اگر آپ کو اس کے دیکھیں ان چیزوں کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان کو انیبل کریں اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فون نمبر ورس ایپ سرچ کریں تو آپ اس کو انیبل کر دیں یہ ضروری اپشن ہے اس کے بغیر آپ فون کے بغیر آپ ورس ایپ یوز نہیں کر سکتے میں یوز کرتا ہوں لیکن میں فون کو ڈیسیبل کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے کنٹرنس وغیرہ کو سرچ کرنے کی یا میں ورس اہب کو یہ permission نہیں دیتا کر وہ میرے فون میں آئے اور میرے contact وغیرہ کو copy کرے اس کو synchronize کریں مائکرو فون ہے peekrofon ایک ضرورت ہے کایمبت ضرورت ہے خونٹرس وغیرہ مل کو ہے کبھی کی کیونکہ میں اب میرے بہت سارے دوں س PalSub bless JaapGas پر منٹ پر ان کو Be learn to search کی بہت سارے چیزیں بہت سارے دوستوں کے نمبرسطر کرbringen ہوتے ہیں ان کو ایس امسس کرنے ہوتے ہیں کہ اس ملکے 。」 جو بھی کرنا ہوتا ہے Veют mention it iermia believe in teachers سٹوریج کو میں نے اینیبل کیا ہوئے تو میں درستہ دیکھو اگر میں نے اس لیے یہ ساری چیزوں کو میں نے اس لیے اینیبل کیا ہوئے کیونکہ اپلیکیشن ہے اور یہ ایزا پرائیویٹ یوز ہوتی ہے لیکن فیس بک پرائیویٹ یوز نہیں ہوتی اگر آپ فیس بک کو یہ ساری پرمیشنز دیں گے تو آپ اپنے موبائل میں گلتی سے اگر اپنی فیملی کی کوئی تصویر کھینچ لیتے ہیں اپنے سسٹر کی اپنی وائیو کی اپنے بیٹے کی ایزا لیڈیز کی آپ کوئی بھی تصویر کھینچ لیتے ہیں تو میرے دوستو اگر آپ نے فیس بک کو یہ پرمیشنز دی ہوئی ہیں تو میرا ماننا یہی ہے کہ فیس بک آپ کی آپ کے موبائل میں سے سنگرونائز کر لے گا آپ کی ایمیجز اور کبھی بھی آپ سے گلتی سے بھی کوئی اپشن گلت پریس ہو گیا تو آپ کی ایمیجز آٹومیٹکلی فیس بک پہ اپلوڈ ہو جائیں گی میرے دوستو میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے استعمال کریں اپلیکیشن پرمیشن کو آپ بہت ہی دھیان سے استعمال کریں اگر آپ جانتے ہیں اپلیکیشن پرمیشن کے بارے میں تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں جانتے تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا صرف آپ انہی چیزوں کو انیبل کریں جن چیزوں کو انیبل کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ اپلیکیشن آ کے آپ سے ایکسیس مانگتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ایک تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے اس کا کام نہیں بنتا میرے فون میں آ کر میرے فون کے میڈیا کو ایکسیس کرنے کا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اپلیکیشن کوئی بھی میں اپلیکیشن لے لیتا ہوں ہوں کوئی چھوٹی سی اپلیکیشن لے لیتا ہوں یہ آئی پی ویپ کیم ہے یہ ایک سیکیورٹی اپلیکیشن ہے میں نے اس سے ایکسیس کیا دیکھیں یہ سٹوریج سٹوریج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے مایکرو فون کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیمرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر میں سٹوریج کو ڈیسیبل بھی کر دیتا ہوں تو اس میں کوئی آیشو نہیں لیکن مایکرو فون اور کیمرہ کیمرہ دیکھیں اس آئی پی ویب کیم کے لیے کیمرہ تو ضروری ہے اور مایکرو فون بھی ضروری ہے اگر مایکرو فون سے آپ آواز سننا چاہتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر کسی بھی جگہ سے اپنے فون کو اکسیس کر کے آپ کسی بھی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مایکرو فون بھی لازمی ہوگا اور کیمرہ بھی لازمی ہوگا اگر آپ سٹوریج کو ڈیسیبل کر دیں گے تو اس سے کوئی شنی ہوگا اور میں آپ کو اپلیکیشن ایسی دکھاتا کنیٹ یوں خوروک ہوں چوار اب جو سرچ میں نے صرف جو سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے چلو سرچ کرنے کے لیے میں اپنے کونٹنس کو اینپھل کیوں کروں اپنی لوکیشن کو اینپل کیوں کروں اپنی سٹوریز کو اینپل کیوں کروں ہم نے مبائل رکھی ہوئے ہمیں ہیں لیکن مجھ نہیں پتا کہ ہمیں کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے اگر جو سرچ کے لیے میں نے ایک ویب سرٹ پر پر aparecer. نوٹ کام ایک میں اپر اگر میں اختیار کی آپ اب یہ موبائل میں تو میں اس کو اپنے کنٹن کی پریکشن کیوں دوں اگر آپ کنٹن کی پرمیشن دیتے ہیں اپنی ستوریس کی دیتے ہیں تو آپ کے سٹوریج آپ کے کنٹن اوپ وقہر ہی reflexive pension حافظ صفقات کو خیليقات کا ہے ، weerать بہت 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 ذا ہے اس کو آپ اس وقت slope manque اس کے مطابق کریں میرا کام آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا سو میں نے کر دی اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سرپرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ